درودِ پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی محترم و مکرم بزرگ و نوجوان دوستو عزیز بچو اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی نیت سے مرکزی عیدگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں میری دعا ہے خالے کے کائنات آج کے اس عید کے دن کو ہمارے لیے خوش بختی اور رحمت والا دن بنا دے اور تمام عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل اور کرم والے فیصلے فرمائے اور جملہ احباب جتنے بھی ہم سب یہاں حاضر ہیں خلا کے عالم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں کے ساتھ مال فرمائے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صلو علی وجتہدو بالدعا فرمایا ہے لوگو پہلے میری ذات پر درود پاک پڑا کرو اور اس کے بعد دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو درود پاک پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اس واسطے جب بھی دعا کا موقع ملیسرہ درود بھی پڑھ کریں اور دعا بھی دل جمعی کے ساتھ ضرور کیا کریں جو میں نے آیاء کریمہ پڑھی ہے اس میں خلا کے عالم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکہ فرمایا کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا تذکیہ فرمایا جو صحیح راستے پر چل پڑا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح من تزکہ وذک رسم ربیہ فصلہ اور فرمایا کہ پھر اپنے رب کا نام بھی لو اور نماز بھی ادا کرو اس آیت کی تفسیر کی اندر مفسرین اکرام بالخصوص سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا قد افلح من تزکہ کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا اس سے مراد ہے روزے داروں کا فطرہ نہ ادا کرنا چونکہ حدیث شریح میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بندے کا روزہ اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا تو یہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے روزوں کی قبولیت کے لیے یہ واجب ہے ہر مسلمان مقیم اور صاحب نساب بندے پر اور دوسری بات یہ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو فطرہ نہ ہوتا ہے فرمایا کہ یہ تمہارے روزوں کے اندر جب تم روزے رکھتے ہو کوئی کمی کتاہی سستی غفلت اگر رہ گئی جس کے ساتھ روزوں کا وہ نور کم ہو گیا تو فرمایا کہ یہ فطرانہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے روزوں کا وہ جو کمی کتاہی ہے اس کو مکمل کر کے تمہیں ثواب عطا کیا جا سکے تیسری عدیشری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فطرانہ ہوتا ہے فرمایا کہ یہ غریبوں کا کھانا ہوتا ہے غریبوں کی عید اس کو کہا گیا ہے تو اس واسطے اس کو خوشیت دل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور بندے کی اپنی جو حیثیت مالی ہوتی ہے اس اعتبار سے ہی اس کو ادا کرنا چاہیے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہاں پہلی آیت میں قد افلح من تزکہ اس سے مراد فطرانہ ادا کرنا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس سے مراد ہے تکبیرات کہنا جو عید والے دن ہم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ یہ جو تکبیر کی کسرت کرنا اور عید پڑھتے ہوئے راستے پر پیدل جانا اور پھر پڑھتے ہوئے یہ تکبیر جانا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ اس آیت سے مراد ہے کہ عید والے دن تکبیر پڑھی جائے فَصَلَّا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے اس سے مراد نماز عید ہے دوستانی مکرم یہ عید کا لفظی معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز یاد رکھئے یہ ہر وہ خوشی کو عید کہتے ہیں جو لوٹ کر آدمی کی زندگی میں آئے تو یہ عید الفطر ہو یا عید الاضحا ہو اسی طرح کے ملاد النبی والی عید ہو تو وہ بار بار لوٹ کے آتی ہے خوشی کا دن ہے اس لیے ان کو عید کہا جاتا ہے اب دوسری بات یہ جو عید ہے یہ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی اور اہم یہ فریضہ ہے بطور سنت جس کو ہم ادا کرتے ہیں اور یہ نماز پڑھنا ہم پر واجب ہوتا ہے یہ جیسے دنیا میں جتنے مذہب رہتے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی تہوار مناتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس مذہب اسلام کو بھی تہوار عطا فرمائے ہیں یہ جو عید کا دن ہے یہ ہمارا تہوار ہے اسی طرح عید الاضحا کا دن وہ بھی ہمارا تہوار ہے اسی طرح دیکھا جائے تو جمعہ کا دن یہ بھی ہمارا ایک تہوار ہی ہے جو ہفتہ وار ہمیں عطا کیا گیا اور اسی طرح حج یہ بھی ہمارا ایک تہوار ہے تو دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں وہ اپنے اپنے کسی نہ کسی تہوار کو مناتی ہیں لیکن ان میں اور مسلمانوں میں ایک انفرادیت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے ہم جب بھی کوئی تہوار مناتے ہیں تو اس کے اندر ہم اپنی خواہشات نفس کے مطابق کام نہیں کر سکتے بلکہ ہم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہو اور یہی ایک مسلمانوں کی انفرادیت ہے کہ جب یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو تب بھی اپنے رب اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کو ہی اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں جبکہ آپ باقی قوموں کے تہوار دیکھ لیں تو وہ کبھی ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں کبھی وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں اور کبھی ناجائز قسم کے ایسے معاملات اور معامولات کرتے ہیں جو فضول خرچی میں آتے ہیں اور ویسے بھی ان کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوتا لیکن جب ہمارے اسلام کے حسن کو دیکھا جائے ہم نے عید اپنے تہوار کو کیسے بنانا ہے تو فرمایا سب سے پہلے عید والے دن اٹھ کر اپنے محلے کی مسجد میں نماز فجر ادا کی جائے اگر ممکن ہو اور اس کے بعد پھر غسل کر کے نئے کپڑے پہنو اگر میسر ہیں ورنہ دھلے ہوئے پہنو اور اس کے بعد فرمایا خوشبو لگاؤ اور پھر فرمایا خوشیہ دل کے ساتھ اپنے گھر والوں کو سلام کر کے پھر تم عیدگاہ کی طرف آؤ اور راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو تکبیر پڑھتے رہو ایک راستے پر جاؤ اور دوسرے سے واپس آؤ اور اس کے بعد یہاں پر جب عیدگاہ میں پہنچ جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سنت یہ ہے کہ جب عید کی نماز پڑھی جائے تو گراؤنڈ میں پڑھی جائے مسجد میں اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے جب باہر کوئی پریشانی ہو مثال کے طور پر بارش اور آندھی زیادہ آگئی تو اب مجبوری کے طور پر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے ورنہ سنت یہ ہے کہ کھلے میدان کے اندر جیسے یہ عید گاہیں ہوتی ہیں یہاں آ کر پڑھی جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی اجتماعیت کو ظاہر کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے ہمارا اسلام اپنی پاور کو بھی شو کرتا ہے نا ہر روز کی بنیاد پر پانچ نمازیں ہیں وہ بھی اسلام اپنی پاور شو کرتا ہے آج ہماری پاور اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے ایک بزرگ سے کس نے پوچھا کہ مسلمانوں کی آئی طاقت کیوں کم ہوگی یہ کیوں کمزور نظر آتے ہیں تو فرمایا جب عید والا رشہر نماز میں پڑ گیا تو سمجھ لیے مسلمانوں میں طاقت آ جائے گی انہوں نے اپنی طاقت کو خود برباد کیا ہوا ہے یہ ہماری اجتماعیت ہے اچھا یہ ہر روز کی بنیاد پر اگر ہفتے کے بعد آ جائیں تو ہمیں جمعہ عطا کیا گیا کہ جمعہ والے دن یہ اپنی اجتماعیت اور اپنی پاور کا اظہار کریں کہ ہم اتنے زیادہ مسلمان ہیں اور اگر سالانہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ احتمام ہے کہ ہم عید کا اجتماع اور یہ ایک اچھا اجتماع ہوتا ہے اور اگر انٹرنیشنل سطح پر دیکھا جائے تو یہ جو حاج ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور پاور شوکدن بھی ہوتا ہے کہ دیکھو اتنے گیہ گزرے دور کے اندر بھی اللہ کے اتنے بندے ہیں جو آج بھی مسلمان اکٹھے ہو کے بغیر کسی تفریقے کہ امیر ہے غریب ہے شہری ہے دیہاتی ہے پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے یہ دیکھو ایک لباس میں ایک جیسی آواز نکال کے ایک جیسے خیموں میں بیٹھ کر اپنے رب رسول کی فرما برداری میں جمع ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے تو یہ جو عید ہوتی ہے اس میں اجتماعیت کا اظہار ہونا چاہیے اور کھلے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جتنے زیادہ لوگ ہوں اس کی اتنی زیادہ حیبت اور کسرت ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ ہم سب کو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے یہ افضل ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہمیں عطا کی گئی اس میں ہمیں خرافات سے بچایا گیا بلکہ ہمیں ذکر اور فکر اور فطرانہ ادا کرنے کی تلقین کی گئی تو دیکھو تہوار منانا ہے لیکن ساتھ میں ہمیں تہوار جہاں دیا گیا وہاں اس تہوار منانے کے لیے ہماری تربیت بھی کی گئی ہے یہ دوسری بات تیسری بات یہ ہے یہ ہمارا تہوار کتنا خوبصورت تہوار ہے آپ دنیا کے تہواروں کو دیکھیں تو وہ جس مذہب کا بندہ بھی اپنا تہوار مناتا ہے نا تو ان میں کیٹا گریہ ہوتی امیروں کی الگ غریبوں کی الگ بلکہ کئی تہواروں میں انکہ ٹائم ہوتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ آئیں گے اس میں یہ لوگ آئیں گے لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو ایک ہی صف کے اندر امیر بھی ہے غریب بھی ہے کسی امیر بندے کو جرت نہیں آ کہ وہ پہل ہسف میں سے کسی غریب کو اٹھا کے پیچھے کر دے اور یہ جرت نہیں آ کہ وہ یہ کہے کہ میرے کندے کے ساتھ تیرا کندہ مس نہیں ہونا چاہیے ایک ہسف کے اندر امیر اور غریب کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اسلام کا حسن بھی ہے اور یہ ہمیں تہوار منانے کے عدب و عداب بھی سکھائے گئے ہیں یہ تیسری بات اور چوتھی بات یہ ہے جب ہم اس نماز کو عدا کر لیتے ہیں عید کی نماز کو تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم خندہ پشانی کے ساتھ اپنے چہرے پر خوشی اور مسکراہت اس کا اظہار کر کے اپنے مسلمان بھائی کو گلے لگائیں تو یہ ہمیں تہوار منانے کا طریقہ بتایا گیا اور صوفیاء کہتے ہیں کہ صرف یہ تہوار یہاں پر گلے لگا کے نہیں جانا فرمائیے ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ساری زندگی اپنے ارد گرد میں جیسے صحف میں کھڑے غریب کے ساتھ تو محبت کرتے ہو اور یہ تمہیں اچھا لگتا ہے تمہیں اسے کچھ نہیں کہتے تو اپنی زندگی کے اندر بھی امیر غریب اگر تمہارے کو قریب ہو تو اسے پریشان نہ کیا کرو اسے یہ نہ کہا کرو کہ اس کا اور ہمارا سٹیٹس برابر نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سٹیٹس بہت زیادہ ہو جس کو تو سٹیٹس سمجھ رہا ہے وہ زلط اور رسوائی کا سما بن جائے اسی طرح فرمایا کہ جب عید والے دن تمہیں حکم ہے کہ تم غریب بندے کو گلے لگا لیتے ہو اور تم نہیں دیکھتے کون ہے خوشی کا اظہار کر دیو تو فرمایا یہ تمہاری ہم تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اسی طرح غریبوں کو اپنے گلے لگاتے رہنا ہے غریبوں کے ساتھ اسی طرح تم نے محبت کرنی ہے یہ چوتھا سبق ہے ہمارے استہوار عید کے اندر جو شریعت اسلامیہ ہمیں بطور تربیت سکھا رہی ہے اور پھر پانچویں چیز ہماری تربیت کے لیے کیا ہے فرمایا جب تم نماز ادا کر چکو تو اس کے بعد اجسمائی طور پر دعا کیا کرو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے یہ حدیث شریف شعب العیمان شریف میں اور بڑی کمال کی حدیث ہے اس کا جتنا حصہ مجھے مستحضر میں آپ کو سناتا ہوں فرمایا کہ جب عید کا دن تشریف لاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے فرستوں کو زمین پر بھیتا ہے مسلمان کی جہاں جہاں آبادی ہوتی فرمایا ہر سڑک کے کنارے پر اور ہر سڑک کے سیرے پر اور ہر چوک پر اللہ کے فرستے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد وہ ندہ کرتے ہیں اے لوگو آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف آج اپنے رب سے تم جو مانگوگے وہ عطا کرنے والا ہے کیوں سب سے بڑا عطا کرنے والا ہی میرا رب ہے اور دوسری بات فرستے کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو کون سا رب فرمایا جو تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا رب ہے یہ دو باتوں کے ساتھ یہ فرستے ندہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب فرستے یہ اپنا کام پورا کر چکتے ہیں تو پھر حدیث شریف اسی حدیث میں ہے پھر اللہ رب والعزت خود فرماتا ہے اپنے بندوں سے آپ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اپنی خوش نصیبی پر تو ہم غور کرے نا ہمیں نہیں سن رہا ہے یہ الگ بات ہے لیکن چونکہ حدیث میں ہے میرے حبیب نے فرما دیا تو بات حق اور سچ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندوں مجھ سے تم سوال کرو مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تم اگر دنیا مانگو گے تو فرمایا میں تمہیں کبھی زلیل و رسوہ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں عطا کروں گا اور میں تمہیں کبھی بھی کسی کے سامنے محتاج نہیں ہونے دوں گا تم مجھ سے طلب کرو اور فرمایا اگر آخرت مانگو گے تو میں اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا کر گے تمہیں بخشش بھی عطا کروں گا اور اپنا مقام رضا تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے جتنے لوگ عیدگاہ میں تشریف لائے ہیں اس بات کو ذرا غور سے سماد کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندوں آج تم نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میں تم پر راضی ہو گیا ہوں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے علماء فرماتے ہیں یہی وہ حدیث پاک ہے جو ہمارے لئے حکم ناما جاری کر رہی ہے کہ عید کے اجتماع کے اندر ہمیں دل جمعی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کا صدقہ ہماری دعا کو قبول فرمائے اور یہاں پر اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو ایک صوفیانہ نکتہ عرض کروں اگر آپ توجہ فرمائیں تو دیکھئے پورا رمضان شریف کا مہینہ جب گزرتا ہے تو جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں یہ جو ابھی رات گزری ہے نا یہ لیلت الجائزہ ہوتی ہے چاند رات جائزہ انام کو کہتے ہیں اس رات اللہ انام عطا کرتا ہے حدیث شریف میں ہے جو اس چاند رات میں جاگتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہونے دے گا جب لوگوں کے دل مردے ہو جائیں گے اور وہ قیامت کا دن ہے اور اس میں جاگنے کا مطلب اگر کوئی ساری رات جاگے سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دو نفل پڑھنے کے برابر بھی جاگ لے اور دس قرآن کی آیات ہے تو یہ بات پڑھنے کے برابر جاگ لے فرمایا سمجھ لیجئے کہ اس نے اس رات کی برکت کو پا لیا ہے اور جتنا زیادہ کرتا جائے گا پنجابی کی کہاوت ہے نا تو آپ جتنا بڑھانا چاہتے ہیں آپ اتنا بڑھالیں کام از کام لیمٹ یہ ہے کہ دو رکت نماز نفل پڑھے جائیں رب کی رضا کے لیے تو گرامی قدر حضرات یہ رات لیلت الجائزہ ہے لیکن ہمارے یہاں اس کو کیسے گزارا جاتا ہے اس پر تبصرہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے تبصرہ نہیں کر سکتے جو آپ دیکھ کے آتے ہیں آپ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں احباب جو بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں یہ ہے انام ملنے کی رات اور جو عید کا دن ہے یہ اللہ کی رحمت کی عیدی ملنے کا دن ہوتا ہے آپ جتنے از رات بیٹھے ہیں ذرا پہلے بھی آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ایک بات اور توجہ سے سنیے دیکھئے ہمارے میں سے جو ہمارا بھائی یا ہمارا دوست یا ہمارا والد محترم جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں اور اس کو اللہ نے دل گردہ بھی دیا ہو کہ وہ اپنے بچوں میں بھتیجوں میں بھنجوں میں پڑوسیوں کے بچوں میں عید کو تقسیم کرتا ہو نا تو آپ کو پتہ ہے پھر بچوں کو اس کا انتظار بھی رہتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو پھر جیڑا پنجار پی یا نہیں سور پی یہ دے ہوئے وہ دا پھر سارے ہی انتظار کر دیں کہیں دنے میں چاچنوں ملنا ہے میں مام انہوں ملنا ہی ملنا ہے وصل انہوں لکشمی دی لوڑوں دیئے نا سمجھا رہی ہے نا اچھا یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں صوفیاء نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ یار دنیا میں جس بندے کے پاس جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے میں اتنی عیدی دوں اور جس کو وہ عیدی دیتا ہے اگر وہ سو روپیہ دے دے تو وہ بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے بڑا بھی خوش ہو کیوں اس کے پاس حیثیت بھی ہے اور وہ دیتا بھی ہے تو سارے خوشی کے ساتھ اسے عیدی لیتے ہیں اور سارے اسے مانگتے بھی ہیں فرمایا اس کائنات میں رب سے بڑا دینے والا کوئی نہیں ہے آواز کمزوروں والی ہے سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ بذرہ رب سے بڑا دینے والا کوئی نہیں ہے فرمایا جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنی عیدی دے سکتا ہے اور میرا رب تو سب جہانوں کو پالنے والا ہے اپنے رب سے کبھی عید کو طلب کر کے دیکھئے رب تبارک وطالعہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا تمہیں کبھی رسوار نہیں کرے گا جو مانگتے جاؤ گے وہ رب عطا فرماتا چلا جائے گا لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی بساوقات تو اس واسطے ہماری توجہ ہونی چاہیے اس کائنات میں میرے رب سے بہتر کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے تو اپنے رب سے مانگے تو مغفر طلب رحمت شفقت فضل مہربانی صحت مندی تاندرستی یہ آپ نے رب سے ضرور مانگئے اور جن کے والدین حیاتیں ان کی صحت کے لیے آپ ضرور مانگئے کہ اللہ ان کو صحت اتا فرما دے اولاد ہے تو نیک طلب کیجئے آپ جو بھی دعا کریں استعمائی یہ دعا ہوتی ہے یہ ہمارے لیے بقیدہ طور پر حدیث میں حکم بھی ہے اور اس میں صوفیانہ نکتہ بھی ہے کہ جو جتنا دے سکتا ہے وہ عطا کرتا ہے رب سے بڑھ کر تو دینے والا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں رب سے ضرور عطا مانگنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں عطا کرے یہ تھی تیسری بات اب اس عید کے حوالے سے اگر آپ کی توجہ ہو تو چوتھی بات بھی فقیر عرض کرے آپ کی خدمت کے اندر ذرا سارے میرے بھائی جیسے پہلے میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا سنا ہے اور ٹائم دیا ہے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیجئے تاکہ ہم ایک دو باتیں اور بھی سیکھ لیں سمجھ لیں عید کے اس استعمال سے کچھ نہ کچھ ہم اخذ کر کے جائیں میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی بات یہ ہے ہمارا یہ تہوار ہے تہوار مانانے کا طریقہ آ گیا شروع سے آخر تک جو اس کے اندر مرکبات چیزیں جسے یہ ترقیب پاتی وہ میں نے آپ کے حدمت میں عرض کی اور یہ بھی بتایا کہ عیدی امنکس سے لینی ہے لیکن یہاں ایک بات بڑی ہی سمجھنے والی اور وہ یہ ہے ہمارے یہاں عمومی طور پر سارے رمضان کا ثواب چاند رات کے اندر ہی کئی بازاروں میں چھوڑاتے ہیں جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا شر الاماکن فرمایا سب سے بری جگہ یہ بازار ہے اور اس کا کیا مطلب ہے فرمایا اس وقت جب آپ جائیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر کسیر رش ہے اور میری نظر کی حفاظت بھی نہیں ہوگی اور میں اپنے دل کو بھی نہیں سنبھال سکتا ہم تو پہلے کمزور بندے ہیں تو پھر ایسے کرتے کیوں ہیں کہ بعد میں ہمارا دل ہمارے کابو میں نہ رہے اور پھر عورتوں کے جتھوں کے جتھے آتے ہیں اور پھر کوئی در لگ رہا ہے کوئی اس میں لگ رہا ہے اللہ کے بندوں اس چیز کو بھی سمجھا کرو ہمارے کئی لوگ اس رات میں سارے بھاگ نکلتے ہیں ساری شاپیں گے اس رات میں کرتے ہیں حالانکہ اس رات میں مزاروں میں چال کے نہ مانگو اگر مانگنا ہے تو سر سعیدے میں رہ کے اپنے رب سے مانگو یہ ہمارا اصل طریقہ کارونا چاہیے لیکن ہمارے اندر یہ سستیاں ہیں اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے چونکہ آپ یہ جو ہزار دو ہزار بندہ یہاں جمع ہوگا تو آپ کو کس نے پیغام دینا ہے ہم نے پیغام دینا ہے یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ پیغام دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے تو اس وقت سے ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں میرے عزیز بھائی سب سے بہترین جگہ فرما خیر الاماکن سب سے بہترین کائنات کی جگہ کون سی ہے فرما المساجد وہ مسجدیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دوستی لگے حدیث شریف میں ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے خلاق عالم اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سائع عطا فرما دیتا ہے جو بندہ اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیتا ہے تو ہمارا بزاروں میں دل اور بزار میں یاد رکھیں دکان بنانا بھی منع نہیں ہے کاروبار کرنا بھی منع نہیں ہے جو بزاروں کو بری جگہ کہا گیا اس لیے کہ اگر وہاں سود کا کام ہو بد نگاہی ہو وہاں پر ملاوٹ کے کام ہوں وہاں پر دو نمری ہو تو فرمایا یہ سب پھر بری جگہ ہے اور اگر وہاں بیٹھ کر بھی کوئی حلال کی کمائی ادا کرتا ہے اور اس کے حلال بچوں کے لیے کماتا ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا ہاں بزار میں جہاں ملاوٹ منع ہے جہاں پر دو نمری منع ہے جہاں پر نابطول میں کمی کرنا منع ہے جہاں جھوٹ بول کر سودا بیچنا منع ہے وہاں پر بزار میں اس لیے جانا کہ بد نگاہی کروں گا یہ بھی منع ہے وہاں پر بزار میں اس لیے جانا کہ میں وہاں پر سیکھوں گا کہ لوگ کیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں فرمایا یہ بھی منع ہے اس واسطے بزار کو بری جگہ کہا گیا ورنہ رزق حلال کمانا تو بلکل منع نہیں ہے اگر اس سے بندہ غلط چیزیں سیکھے تو یہ ہمارے لئے منع ہوتا ہے اس واسطے ہمارے تمامی احباب کو چاہیے کہ شریعت کا جو پہلو ہوتا ہے اس کی دونوں جہتوں کو سمجھا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے اب کوئی بندہ مسجد میں اگر بری نیت سے آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے آنے کے لئے کیا اس کو خاک سوا ملے گا اگر مسجد میں اس لئے آیا کہ جاتے وقت بنکہ اتار لوں گا یا کسی کا جو اتا اٹھا کے لے جاؤں گا تو ان کو یہ آکھے بھی ہے مسیح کے بڑی چنگی جگہ ہے مسیح چنگی جگہ ہے اونہ اللہ ڈاکو ہے نا اب سمجھا رہی ہے آنے والا گندی نیت سے آرہا ہے اسی طرح اگر مسجد میں کوئی غلط نیت سے آئے تو اس کا سواب برباد ہو جاتا ہے اسی طرح بازار میں کوئی اچھی نیت سے دکان بنایا تو اس کو اللہ سواب بھی عطا فرما دیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم سب کو شریعت کی پہلو جو ہوتا ہے ایک مسئلے کے دونوں پہلو سمجھنے چاہیے یہ تھی پانچمیں بات آج کے اس اجتماع میں جو فقیر آپ کے خدمت میں پیغام ارز کر رہا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مساجد کے ساتھ اور وہ جگہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے ان جگہوں کے ساتھ اپنے دل کو لگا لے تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے